اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں ایک نئی ریسپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں جکن کی کلیجی تو آئیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی میں ہاف کپ آئیل لیا آئیل کو گرم کریں گے اور اس میں میں نے ٹو میڈیم سائز کے پیاس کٹ کر کے ڈال دی پیاس کو اچھے سے مکس کریں گے اور لائٹ پراؤن ہونے تک پکائیں گے پیاس ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا ہے دوسری طرف میں نے ایک جوسر لیا جوسر میں میں نے ٹو میڈیم سائز کی ٹو میڈیم سائز کی ٹامار ڈالے ایک عضد ہری مرچ ہری مرچ کے میں نے بیچ نکال لیا تھے اس پہ میں نے فرائے کیا ہوا پیاس آئٹ کیا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے پھر اس پیسٹ کو ہم اسی آئل میں ڈالیں گے جس آئل میں پیاز ہم نے لائٹ براؤن کیا تھا چورے کی آنچ میڈیم ہونی چاہیے چار سے پانچ منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ آئل نکلنا شروع ہو جائے گا اب اس پہ ہم اپنے کچھ مسالے آئٹ کر لیں گے سب سے پہلے میں نے آئٹ کیا وان ٹیبل سپون نسرندرک کا پیسٹ مکس کیا اس کو اب اس میں آئٹ کریں گے سکہ دھنیا پاؤڈر وان ٹی سپون زیرہ پاؤڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون سرخ مرچ سب چیزوں کو آئٹ کر کے اچھے سے مکس کریں گے سپون نمک سپون ڈی رہا سپون ڈی رہا مس لنی گے سپون ڈی رہا سپون ڈی رہا سپون ڈی رہا آئٹ کرنے سپون ڈی رہا مسالہ ہمارا بھون رہا ہے اب اس پر میں تین پاؤل چکن کی کلیجی آٹ کروں گی اور اچھے سے اس کو بھونوں گی آپ چکن کی کلیجی کی سمیل کی فکر مت کیجئے گا وہ بلکل ختم ہو جائے گی اچھے سے آپ نے چکن کی کلیجی کو اس میں بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی اس میں بہت اچھے سے بھون رہی ہے اب اس پوائنٹ پر میں اس میں دہی آٹ کروں گی دہی میں نے ہاف کپ لیا ہے میرے پاس فروزن دہی اویلیبل تھا آپ فریش دہی لے لیجیے گا اب دہی کے ساتھ کلیجی کو بھونیں گے یہاں میں تھوڑا سا اس کو کور کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ دہی جلدی سے ملٹ ہو جائے اور بہت اچھا سا یہ فلیور آجا اور یہ بھون جائے بہت اچھے سے تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کلیج دہی نے پانی چھوڑ دیا اور کلیجی اچھے سے بھون رہی ہے اچھا ہم نے یہاں پر اپنا سکا دھنیا تو پہلے ڈال لیا تھا لیکن یہاں بھونتے ہوئے بھی ہم ون ٹی سپوٹ فو کا دھنیا اور ایٹ کریں گے خوشبو کے لیے کلیجی کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی سکا دھنیا ڈال کے ہم اس کو مزید دو سے تیری منٹ کے لیے بھونیں گے کلیجی کا آز نکل آیا ہے اور یہ اچھے سے بھون چکی ہے اب اس میں میں پانی آٹ کر دوں گی دو کپ میں نے اس میں پانی آٹ کیا ہے پانی آٹ کر کے اس کو میکس کر لیں اور پھر میں اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکاؤں گی یہاں تک کہ کلیجی گل جائے پندرہ منٹ کے بعد آپ لیڈ ہٹائیں گے اور کلیجی بلکل ریڈی ہے اس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہونے والا ہے اچھے سے گل چکی ہے یہاں پر کلیجی اس پوائنٹ پر میں ہاف ٹی سپون گرمہ سالہ آٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ وان ٹی سپون جولین کٹا ہوا ادھرک ایک ہری میرش، ٹو ٹی بل سپون ہرا دھنیا اور وان ٹی سپون کسوری میں تھی ان سب چیزوں کو آٹ کر کے میکس کروں گی اور کور کر کے مزید تین منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر پکاؤں گی یہاں دو سے تین منٹ کے بعد لیڈ جی بلکل ویڈی ٹو سرف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے گریوی بھی بہت اچھی بنی ہے آئیے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں لیجئے ناظرین ہماری یہاں پر چکن کی کلیجی تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیں میری ریسپی کو اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا